اسلام علیکم جی چھوٹے لیول کا ہے یا بڑے لیول کا ہے ہم الٹی میٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیل انکریز ہونی چاہیے اور ہمارے جو ریوینیو ہیں وہ گرو کرنا چاہیے یہ الٹی میٹ کسی بھی بزنس کا یہ مقصد ہوتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے ہر وقت وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں اور اس بات میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں کسی بھی کاروبار کو وہ چھوٹا ہو خصوصاً میں اسپیشلی چھوٹے بزنس کی بات کروں گا کہ ان کے لیے اگر ہم کوئی سٹریٹیجی بنائیں تو ان کی سٹریٹیجی میں یہ آسان نہیں ہوتا کہ ہم کاروبار یا ریوینیو کو کتنے گرو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس لیول کے بہت سارے بزنس ہوتے ہیں جن ان کے کمپیٹیشن میں وہ آپ گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو کیسے ایک ایسی پرفیکٹ سٹریٹیجی بنائی جا سکے جسے ہم بزنس کرو کر سکیں اب بزنس کو گرو کرنے کے لیے ہمیں ایسی آسان اور پرفیکٹ سٹریٹیجی بنانی ہے آج ہم ان چیزوں کو کچھ ڈسکس کریں گے کہ ہم یہ سٹریٹیجی کیسے بنا سکتے ہیں اور ایمپورٹنٹ فیکٹس کون کون سے ہیں جن کو ہمیں ذین میں رکھنا چاہیے یا وہ ایمپورٹنٹ ٹول کون کون سے ہیں جن کو ہمیں ذین میں رکھنا چاہیے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے تو جہاں سیل کا بڑھنا ہے مارکیٹنگ ہے فائنانس ہے مطلب مینجمنٹ ہے بسیکلی پلیننگ ہے یہ ساری چیزیں اپنی چگہ پہ ایک کردار ادا کرتی ہیں مطلب ہم نے بہت اچھے سے پلین کرنا ہے ہم نے چیزوں کو مینج بہت اچھے سے کرنا ہے ہماری سٹریٹیجی لوکیشن بہت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں مارکیٹ میں جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو بھی انیلائز بھی کرنا ہے ایک ریپورٹ بھی مرتب کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں لیک کرنا ہے ان کو اپروو کرنا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو مین دو چیزیں جن پہ میں بات کروں گا وہ ہے سیل اینڈ مارکیٹنگ سیل کیا کرے گی ہم سیل کو کیسے گروہ کریں گے سیل کو کیسے بڑھائیں گے سیل کیسے بڑھے گی وہ تب ہی بڑھے گی جب ہمارے پاس ایک سٹرانگ مارکیٹنگ ہوگی جب تک ہمارے پاس اٹرانگ مارکیٹنگ نہیں ہوگی اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی سیل کو کیسے بڑھائیں تو مارکیٹنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ہمارے کسٹمر کی ریٹنشن کو انکریز کرنا پڑے گا مطلب جو کسٹمر ہماری پروڈیکٹ یا ہماری سروس ایک بار لے رہے وہ دوبارہ لینے کے لیے آرہا ہے نہیں آرہا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی سورسے کسی بھی طرح سے کسی بھی ایفٹ کے ساتھ ایک بار تو اپنی پروڈیکٹ یا اپنی سروس بیج دیتے ہیں کیا وہ کسٹمر وہ کلائنٹ جو ایک بار ہماری پروڈیکٹ یا سروس لے لی وہ دوبارہ بھی لینے کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یہ جاننا اس چیز کا انیلسز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم سیل کو تب ہی بڑھا سکتے ہیں ہم سیل کو تب ہی گروہ کر سکتے ہیں ہم اپنے ریوینیو تب ہی گروہ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک اچھی مارکیٹنگ ہوگی مارکیٹنگ وہ اہم ٹول ہے جس کے بینہ کوئی بھی بیزنس گروہ کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے بیکوز کہ مارکیٹنگ کیا کرتی ہے بسیکلی مارکیٹنگ آپ کی جو مارکیٹ ہے جو آپ کی آرڈینس اس کو وائیڈ کر دیتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے ملطب آپ کی مارکیٹ میں وسط پیدا کر دیتی ہے اس لوگوں کے اندر آپ کے اس ایریے میں یا وہاں جس سرٹن جس مارکیٹ میں جس اس میں انوارمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں وہاں لوگوں کے اندر ایک مانگ پیدا کر دیتی ہے ایک ضرورت پیدا کر دیتی ہے ایک نیڈ پیدا کر دیتی ہے مارکیٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پروڈیکٹ کے بارے میں مارکیٹنگ کیا کرتی ہے وہ انٹیپٹ نیو ایریاز کو فائنڈ کرتی ہے ملطب جب آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسا ایریا جس پہ آپ کا کبھی فوکس ہی نہیں تھا آپ نے کبھی اس کو یا کہلوں کہ اس میں سیل کرنے کی یا وہاں سے ریوی نیو جرنیٹ کرنے کی کبھی سوچا ہی نہیں ہے تو جب آپ مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مارکٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں پھر ان ایریاز کو فائنڈ کرتے ہیں ان ایریاز کے لیے سٹریٹیجی کرتے ہیں جن پہ آج تک توجہ گئی نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ مطلب وہاں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا مارکٹنگ سے نیو آئیڈیاز آتے ہیں مارکٹنگ سے پروڈیکٹ یا سرویس کو فروغ کرنے کے امکانات آلموس 60-70% بڑھ جاتے ہیں 60-70% آپ کے چانسز امکانات بڑھ جاتے ہیں جب آپ مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سیل یا اپنی سرویس یا پروڈیکٹ کو بیچنے کے لیے نیو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ وہ ساری ریزنز ہیں جن کو اگر ہم لے کے چلیں ہم اپنی مارکٹنگ پہ فوکس کریں ہم اپنے مارکٹنگ پہ فوکس کر کے مارکٹنگ کو گروہ کر کے نئے آئیڈیاز کے ساتھ نئے ایریاز کے ساتھ نئی آوڈینز کے ساتھ ایک سپیسیفک ایک سلٹن ایریاز سے نکل کے میکسیمم اور بہت وائیڈ لیول پہ جا کے جب ہم چیزوں کو سوچتے ہیں ہم چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری آڈینز جنریٹ ہوتی ہے آڈینز جنریٹ ہوتی ہے تو ہماری سیل انکریز کرتی ہے ہماری سیل انکریز کرتی ہے تو ہمارا ریوینیو انکریز کرتا ہے اور کسی بھی بزنس کا مقصد کیا ہوتا ہے ریوینیو میکسیمم ریوینیو جنریٹ کرنا تو ریوینیو جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں سیل جنریٹ کرنے کے لئے ہمیں خود کو مارکیٹ کرنا ہے مارکیٹنگ ایک ایپورٹنٹ ٹول ہے جو بزنس خود کا ریوینیو میکسیمم ریوینیو یا خود کا بہت سارا حصہ یا اپنی ایفٹس یا اپنی انرچی مارکیٹنگ پر لگا رہے ہوتے ہیں وہ بزنس لانگ ٹرم پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتے ان کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ بزنس کریں گے اور لانگ ٹرم چلیں گے اور ہمیشہ سکسیسفل رہیں گے مارکیٹ کے جتنے میں ان کے کمپیٹرز ہوتے ہیں ان سب کو وہ بیٹ کریں گے اور جو بھی لیکس ہیں ان کو ختم کر کے جو بھی چیزیں مس ہو رہی ہیں ان کو فلفل کر کے اپنے بزنس کو گروہ کرتے رہیں گے Thank you so much